اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی کہہ دو اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے پیار کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش لے گا اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے بتانی ہمیں ایک چٹ پر لکھا ہوا میں نے دیکھا عبد عیسیٰ علیہ السلام کا ایک کول کہ وہ کہتے ہیں کہ وہی بات کہ تم اپنے رب سے اللہ تعالیٰ سے صرف میرے تھرو مل سکتے ہو یعنی جو راستہ میں دکھا رہا ہوں اس کے تھرو تم اللہ تعالیٰ سے مل سکتے ہو قل عطی اللہ والرسول کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو فَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تم نے مو موڑا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے پیار نہیں کرتا اِنَّ اللَّهَ اسْتَفَا آدَمَا وَنُوحًا وَعَلَىٰ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ اِمْرَانَ یقیناً اللہ تعالیٰ نے منتخف فرمایا آدم کو نوح کو آلِ اِبْرَاهِيمًا وَعَلَىٰ اِمْرَانَ یہ صورت کا نام بھی آلِ اِمْرَان ہے اگر جا کے واضح ہو جائے گی بات کہ امران حضرت مریم سلام علیہ کے والد کا نام ہے تو ان کی اولاد یعنی حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی منتخف بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے چوزن پیپل ہیں تو بے شک اللہ نے چن لیا منتخف فرمایا آدم کو نوح کو آلِ اِبْرَاهِيم کو وَعَلَىٰ اِمْرَانَ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اور آلِ اِمْرَانَ کو تمام جہانوں میں سے دنریتاً بعد و ہمیں بعد یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں واللہ صبیع العلیم اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اس قَالَتْ اِمْرَانَ اور یاد کرو جب امران کی بیوی نے کہا رَبِّ اِنِّ نَذَرْتُ لَقَ مَا فِي بَطْنِ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنْنِ پچھلی امتوں میں پچھلی شریعتوں میں یہ پریکٹس تھی کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی والدین اس کو مسجد کے لیے وقت کر دیتے تھے اور پھر وہ اسے دنیا کے جھمیلوں سے آزاد رکھتے تھے یہ ہمارے دین میں بھی ہے لیکن اس میں وہ جو رہبانیت ہے اس کو مائنس کر کے قرآن اکیڈمی لاہور میں جو مارے استاد ہوا کرتے تھے مولانا بنوی حفظ اللہ تعالی وہ فرماتے تھے ان کے والد بھی بہت بڑے عالم دین تھے وہ فرماتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہوا ہے کہ میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی مطلب کیا تھا کہ میں نے تمہیں دین کے لیے وفق کر دیا ہے میں نے تمہاری کمائی نہیں کھانی فی اے ٹریڈیشن جو ہے وہ رہی ہے کہ دین کے علم میں لگایا لیکن بہرحال پھر ان بچوں کی شادیاں بھی کی ہیں وہ گھر گرستی کی زندگی اس میں بطر کی ہے لیکن پھر دنیا کے کاروبار انہیں نے نہیں کیے جو قلیل تنخواہ جو ہے کسی مدرز میں سے ملی لیکن انہیں نے ساری عمر اسی میں گزار دی بے شمار مساجد اسی شہر فیصلہ باد میں آپ کو مل جائیں گی کہ جن میں کوئی امام کوئی خطیب تیس سال چالیس سال پینتالیس سال اس مسجد میں کام کر کے وہیں اس کا انتقال ہوا خود میرے مربی شنفر آمان آفغانی پیپس گولنی میں ہماری ریائش تھی قریب رحمانیہ مسجد تھی جان مسجد رحمانی اس کی وہ خطیب تھے تو ففٹی نائن میں وہ داراللوم دیومن سے فارغ ہو کر آ کر وہاں خطیب لگے تھے اور ایٹی ایٹ میں ان کا انتقال ہوا ایک ہی مسجد میں ایسی بے شمار مساجد آپ کو ملے گی یعنی یہ کاروبار کہ اس مسجد میں کام کر رہے ہیں تو دوسری مسجد والوں نے چار پیسے زیادہ آفر کی یہ اب ہوا کام لیکن ہماری روایت میں یہ نہیں تھا یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ صوفیہ کا ذریعہ پہنچا ہے کسی کو اس کی مرشد نے کہا کہ تم لاہور جا کے بیٹھ جاؤ کسی کا پاک پٹن جا کے بیٹھ جاؤ کسی کا دیلی جا کے بیٹھ جاؤ کسی کو کہا ملتان جا کے بیٹھ جاؤ بس وہ بیٹھ گیا وہاں جا کے اسی طرح دین کا علم حاصل کیا اور کسی مسجد میں جا کے وہ بیٹھ گیا وہیں اس کی موت پاک پہ وہاں کیا تھا کہ بیٹوں کو حیکل کے لیے وقت کر دیا جاتا تھا تو حفظ مریم سلام علیہ کی والدہ کرسچن ان کا نام علیزبت بتاتے ہیں انہوں نے منت مانی جب وہ حضرت مریم کے ساتھ حاملہ تھی تو کیا کہا انہوں نے ربی انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن اہلا جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں محررن دنیوی جہمیلوں سے آزاد کرتے ہوئے فتح قبل ملنی تو میرے طرف سے یہ نظرانہ قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے فلمہ وضا تھا تو جب انہوں نے حمل ڈیلیور کیا قالا ربی انی وضاتوہا انسا ان کو ہو ربا میں نے تو ایک بچی کو جنم دے دیا ہے واللہ آلمو بما وضات اللہ کو خوب معلوم تھا کہ وہ کیا ڈیلیور کرنے والی ہے واللیسز ذکرک الانسا اور کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا نہیں ہے وَإِنِّي سَمْوَئِدُهَا مَرْيَمُ اور میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا ہے وَإِنِّي اُعِدُهَا بِكَا وَضُرِّيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اور میں اس بچی اور اس کی اولاد کو شیطانِ مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تیری پروٹیکشن میں دیتی ہوں آگے پڑھئیے شیطانِ مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس لڑکی کو اس کے رب نے بہت آسن طریقے سے وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا اور ان کو بہت عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَا اور ان کی کفارت کی زکریہ اس وقت حیکلِ سُلِمَانی یہی جو آج بیت المقدس ہے حیکلِ سُلِمَانی کے سب سے بڑے پریشت جو تھے وہ حضرتِ زکریہ تھے جو خالوں تھے حضرتِ مریم کے وَقَفَّلَهَا زَكَرِيَا آگے جا کے آئے کی بات کہ فال ڈالا گیا بَقَائِدَا قُرَا ڈالا گیا یہ سارے جو پریشت تھے حیکل کے وہ سب سمجھتے تھے کہ یہ بچی بڑی نورانی بچی ہے اور ہر جو عالم تھا یا جو مربی تھا جو پریشت تھا اس کی خواہش تھی کہ یہ بچی میرے ذریرے تربیت آئے میں یہ عزاز آسن کروں لیکن یہ عزاز اس قررے کے نتیجے میں حضرتِ ذکریہ کو ملا جو ان کے معموم اس کے خالوں بھی تھے حضرتِ مریم کے اب کیا ہوا قُلَّمَا دَخَلَا عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمِحْرَابَا کیونکہ یہ واحد درکی تھی حیکل میں لہٰذا ان کو ایک سیپریٹ ایریا ایلوٹ کیا گیا جہاں کوئی مرد نہیں جا سکتا تھا اس کا ایک دروازہ تھا اور اس کی چابی حضرتِ ذکریہ کے پاس ہوتی تھی یعنی جو واز ہوتے تھے وہ تو پردے میں بیٹھ کے حضرتِ مریم سن لیتی تھی لیکن روزانہ حضرتِ ذکریہ دروازہ کھول کر اندر جاتے بچی کی خیر خیریت دریاز کرتے اور پھر آ جاتے اب وہ سین کیا ہے ہر مرتبہ جب ان کے چیمبر میں حضرتِ ذکریہ داخل ہوتے تو حضرتِ مریم کے پاس تازہ پھل پڑے ہوئے ہوتے تازہ رزق پڑا ہوا ہوتا تو ایک دن حضرتِ ذکریہ نے پوچھ ہی لیا مریم یہ سارا کوئی تمہارے پاس کہاں سے آ جاتا ہے انہ کے دونوں معنی ہوتے ہیں کہاں سے بھی اور کیسے بھی یہ کیسے آ جاتا ہے یا کہاں سے آ جاتا ہے قالت حضرتِ مریم نے بری شوخی سے جواب دیا ہوا من اندلہ یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے آپ کو بتا نہیں یعنی ایک شوخ بچی جہلز کا اپنے ذہن میں لائیں کہ یہ ساری تعلیمات تو خود حضرتِ ذکریہ ان کو دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے وہ بغیر مسائل کے بھی کوئی چیز جہیں وہ ادھر پہنچا سکتا ہے پیدا کر سکتا ہے آپ کو بتا نہیں ہوا من اندلہ اللہ کے پاس سے آتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے حد و حساب عطا فرماتا ہے حضرتِ ذکریہ علیہ السلام بڑے ہو گئے تھے تو اس موقع پر ان کے دل میں بھی آئی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کو ایک بند کمرے میں تازہ پھل پہنچا سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے حضرتِ ذکریہ اس موقع پر ذکریہ نے علیہ السلام اپنے رب کو پکارا قال ربی حبلی ملدن کا ضروریتن تیبتن ربہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرماتا ہے انکا سمیع و دعا بشک دو سب دعا کا سننے والا ہے دعا قبول ہو گئی فرشتے آگئے فَنَادَدْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَا قَوَائِمُ يُسَلِّفِ الْمِحْرَابِ نِدَادِی پُکارا ان کو فرشتوں نے جبکہ وہ اپنے محراب میں اپنے چیمبر میں نماز پڑھ رہے تھے کیا پکارا ان اللہ یبشروک بھی یحیی کہ اللہ تعالی آپ کو خوشخبری دیتا ہے یحیی کی مصدقم بکلیمت جو اللہ تعالی کے کلمے کی تصدیق کرنے والے ہوں یہ اللہ تعالی کا کلمہ جو آتا نا سورت دو مقامات پر سورت لقمان میں بھی اور سورت کحف میں بھی کہ اگر اللہ تعالی کے کلمات لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائے اور سورت لقمان میں تو یہ بھی ہے کہ درخت کلم بن جائے تو اللہ تعالی کے کلمات ختم نہیں ہوں گے سمندر ختم ہو جائے گا خص اس جیسا اور سمندر بھی لے آئے تو یہ کلمات کیا ہیں اس کی مختلف تعبیلات ہیں مہتنے بکر سارم صاحب نے اس کی جو تعبیل کی ہے کہ اللہ تعالی کے آرڈرز یعنی کچھ تو اللہ تعالی کے احکام ہیں جو کن فیوکون کی نویت کے ہوتے ہیں اللہ تعالی بس کہتا ہے ہو جا وہ ہو جاتا ہے لیکن عام جو ہماری زندگی میں یعنی اس وقت رات کے گیارہ بج کے بیس منٹ ہوئے ہیں صبح سے جب آپ بیدار ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اب تک ہم میں سے ہر شخص اگر حساب لگانا چاہے کہ اللہ تعالی کے کتنے آقام ہیں کہ اس کی وجہ نتیجے میں میں یہاں موجود ہوں یعنی ایک چین آف ایونٹس ہے کہ اگر وہ ساری چین کی لنکس جائیں وہ پوری ہوں تو تو ہم میں سے کوئی شخص یہاں موجود ہے کوئی ایک چین اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک لنکس مس کر جاتا تو اس تین میں سے مس کر دیتا تو ہم یہاں موجود ہوں تو صبح سے لے کر اب تک ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتنے آرڈرز ہیں کہ جن میں سے ایک لنک دوسرے کے ساتھ دوسری تیسری کے ساتھ تیسری چوتھے کے ساتھ آ کر لنک ہوئی تو میں اور آپ یہاں موجود ہیں اور اس مومنٹ اس وقت زمین پر کتنے انسان ہیں کتنے عرب ہا انسان جو ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہیں اور کتنے آنے والے ہیں تو اب اس کے آگ کچھ ہو گیا نا دازہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکامات ہیں یعنی ایک تو ایک ایتھسٹ آدمی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے وہ یہ ایزیوم کر رہا ہے کہ یہ اٹومیٹیکلی ایکسیڈنٹ لی یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ کہاں کہاں ایکسیڈنٹ ثابت کرے گا لیکن ہمارے لئے کام بڑا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے تو واقعی اللہ تعالیٰ کے احکام کی جو مگنیچود ہے جو تعداد ہے جو مقدار ہے وہ ایسی ہے کہ وہ شاید ضبط تحرین میں کبھی آ ہی نہیں سکتی اب خود جو دوسرا جو کلمہ کا مطلب ہوتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو کلمہ تو اللہ کہا جاتا ہے موجزات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کن فہ یا کن سے ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہیں کن قریبی قرآن مجید میں کلمہ کی اسطلعہ استعمال ہوتی ہے کیوں جنہی یہ کن ایک کلمہ ہے نا ایک لفظ ہے جو گرامر کا تھوڑا بہت علم ہے تو کلمہ لفظ کو کہتے ہیں بہمانی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈرز تو یہ حضرت زکریہ کی خود پیدائش جو تھی ساری حضرت یایہ کی وہ کیا تھی اللہ تعالیٰ کے ایکسپریس آرڈرز سے نارملی جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ایک جوان عورت اور ایک مرد کے ملاب سے ہوتی ہے وہ جوان عورت کے اس میں اورم پروڈیوس ہوتا ہو اس کا سارا جو اللہ تعالیٰ نے اور جب بوڑی ہو جاتی عورت مینو پاس گزر جاتا اس کا آفٹر دی آنس اپٹ مینو پاس تو پھر وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی حضرت زکریہ نے دعا کی جبکہ وہ خود بھی بوڑے ہو گئے تھے اور ان کی بیوی تو جوانی میں بھی بانچ تھی یعنی اس کا اوم پروڈیوس نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کس حکم سے ہو گیا تو حضرت یایہ خود کیا ہوئے یہ کلمت اللہ ہو گئے اور پھر انہیں تصدیق کی حضرت عیسی علیہ السلام کی مزید ان کا حقیت پر اتلاق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے یایہ کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے کلمے کی وَسَيِّدًا جو سردار ہوگا وَحَصُورًا اور انتہائی پارسا ہوگا یعنی اس زمین پر جو سب سے پارسا انسان پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت یایہ یعنی تمام سسٹمز کے انٹیکٹ ہونے کے باوجود ایک طرح کوئی شخص نامرد ہو کہ اس کے دل میں عورت کی طرف کوئی رغبت نہ ہو کسی وجہ سے ایک یہ ہے کہ پوری طرح اس کے سارے سسٹمز انٹیکٹ ہو ہیلدی ہو اور پھر بھی وہ عورت کا خیال دل میں نے لائے تو وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حصوراً تلفز آیا ان کے لئے وَنَبِيَمْ مِنَ السَّالِحِينَ اور وہ ایک نبی ہوں گے نیکوں کاروں میں سے قَالَ رَبِّيَ اَنَّا يَبُونَ الْغُلَامُونَ یعنی پہلے عدتِ مریم نے جب کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر دعا کی لیکن جب خوش خبری ملی تو پھر ایک دم جو جیسے انسان سٹل ہو جاتا ہے نا اَن حَوْ حَوْكَمْ اَنَّا يَبُونَ الْغُلَامُونَ رَبَّا میرے ہیں بیٹا کیسے پیدا ہوگا وَقَدْ بَلَغْنِيَ الْكِبَرُ جبکہ اب تو میں خود بھی بڑا ہو گیا ہوں وَمْرَاتِ آقِر اور میری بیوی تو جوانی میں بھی بانچ تھی اس کا تو اومم پردیوس ہی نہیں ہوتا تھا قَالَ فَرِشْتے نے کہا قَذَلِكَ اللَّهُ يَفَلُمَا يَشَاء اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے قَالَ رَبِّ جَعَلْ لِي آیا تحبت ذکریہ نے اللہ تعالی سے درخواست کی کہ مجھے کوئی نشانی بھی تو دکھانا قَالَ آیا تو قَالَ اللَّهُ تُقَلْنِ مَنْ نَاسَا سَلَا سَتْا اَيَّامٍ اللہ تعالی نے فرشتے سے کہلوایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تُو تین دن تک لوگوں سے زبان سے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اشارے کے وَسْكُرْ رَبَّا کا کثیرن اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کر وَسَبْ بِهِ بِلَشِّبَ الْإِشْكَارِ اور صبح و شام اس کی تسبیح کر اب اگلا سین آگیا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ اصْتَفَاقِ وَتَحْرَاقِ وَاسْتَفَاقِ اور یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تعالی نے تمہیں منتخب کر لیا ہے اور تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں منتخب کر دیا ہے تمام جہان کی عورتوں میں سے وَا وَا یا مریم مقضوطی لربی کی وَسْتُدِي وَرْقَعِ مَرْرَاقِ اے مریم فرمان برداری اختیار کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ ذَلِكَ مِنَّمْ بَعِلْغَيْبِ نُوحِهِ الْاِقِ یہ باتیں غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم اے نبی آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُرْقُونَ عَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَقْفُرُ مَرْيَمْ حالانکہ تم ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے کہ کون مریم کی کفالت کرے گا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَسِمُونَ اور جب آپ ان کے ساتھ نہ تھے جب وہ جگڑ رہے تھے اس قولت الملائکہ کو یاد کرو جب فرشتے کہنے لگے یا مریمو اِنَّ اللَّهَ يُوشْرُقَ بِكَلِمَةٍ مِنْو اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمے کی اب نوملی کیا ہے اولاد پیدا ہوتی ہے مرد اور عورت کے ملاب سے یہاں کیا ہے اب اللہ تعالیٰ کا ایکسپرس آرڈر آرہا ہے یہ کلمہ کن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے اپنی جانب سے ایک کلمہ کن کی اسمہ المسیح عیس ابن مریم جس کا نام مسیح عیسی ابن مریم ہوگا وجیہاً فِي الدنیا جو بڑا الومینس ہوگا فِي الدنیا والآخرہ دنیا والآخرت میں وَمِذَا الْمُقَرَّبِينَ اور وہ اللہ کے انتہائی مقرب بندوں میں سے ہوگا وَيُقَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَحْدَا اور وہ لوگوں سے بات کرے گا پنگھوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوں میں سے ہوگا قَالَتْ اب یعنی حضرتِ ذکریہ سے تو بڑی شوخی سے کہا تھا ہوا من ان دل آپ کو بتا نہیں لیکن جب آ گیا کہ تو جنیں گی ایک بیٹے کو اب پہنٹلے سے سے نکلی زمین قَالَتْ رَبِّيَنَّا يَكُونُ لِي بَلَدُن وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرْ ربا میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوہ نہیں ہے قَالَ فرشتے نے کہا دل تلہ کی طرف سے قَزَالِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاء اسی طرح اللہ تعالی جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اذا قضا عمرن جب وہ کسی عمر کا فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَحُكُمْ فَيَقُونُ تو اس سے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَتَا اللہ تعالی اسے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا وَالْتَوْرَاتَ بَالْإِنجِيلُ وَالْتَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلُ وَرَسُولَنِ اللہ بنِ اسرائیل یہاں نوڑ کر لیجئے گا بڑی واضح طوفہ کا آیا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا ہوا ایک رسول ہوگا اِنِّي قَدْ جِيْتُكُمْ بِآیَةِ مِنْ رَبِّكُمْ اور جب وہ مبوس ہوں گے تو وہ کہیں گے قَدْ جِيْتُكُمْ بِآیَةِ مِنْ رَبِّكُمْ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے ایک نشانی لائیا ہوں اَنِّي اَخْلُقُ لَكُمْ مِنَتْوِنِكَ کہ میں تمہارے لئے مٹی سے ایک پرندہ بناوں گا فَانْفُخُو فِي پھر اس میں پھونکوں گا فَيَكُونُ تَعِرَمْ بِعْزِنِ اللَّهِ اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا وَاُبْرِهُ الْأَقْمَحَ وَالْأَبْرَسَ اور میں پیدائشی نبی نے اور کوڑی کو تندرست کروں گا وَاُحِي الْمَوْتَ بِعْزِنِ اللَّهِ اور مردوں کو زندہ کروں گا اللہ کے حکم سے وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَعْقُلُونَ وَمَا تَدْخِرُونَ فِي بُعُوتِكُمْ اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کھا کے آئے ہو اور اپنے گھروں میں فریجز میں کیا سٹور کر کے آئے ہو اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لَكُمْ تمہارے لئے اِن كُنْتُم مُمِنِينَ اگر تم مانو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَا يَدَيَّ مِنَا تَعْقُرَا اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آؤں گا اس کی جو میرے سامنے تورات میں سے موجود ہے وَلِي اُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي خُرِّمَ عَلَيْكُمْ اور میں تمہارے لئے حلال کروں گا بعض ایسی چیزیں جو تُنہیں اپنے اوپر حرام کر لی تھی وَجِتُكُمْ بِعَيَةً مِرَبِّكُمْ اور میں تمہارے پاس لاؤں گا تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی فَتَّقُ اللَّهَ بَعْتِيُونَ پس اللہ سے ڈھرو اور میرا کہنا مانو اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی فَعْبُدُوهُ پس اسی کی عبادت کرو حَاظَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ یہ رہا سیدھا راستہ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ پھر جب محسوس ہوا عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف سے کفر و انکار کا قَالَ مَنْ عَنْصَارِيِ اللَّهِ تو انہوں نے پکارا کون ہے مدد مددگار اللہ کی طرف اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُوا عَنْصَارُ اللَّهِ تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں عَامَنَّا بِاللَّهِ ام اللہ پر ایمان لاتے ہیں وَشْحَدْ بِالنَّا مُسْلِمُونَ آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم مسلمان ہیں ربنا عَامَنَّا بِمَانْزَلْتَا اے ہمارے رب ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو تُو نے نازل کیا وَتَّبَعَنَا الرَّسُولَةِ اور پیر بھی کرتے ہیں پیغمبر کی وَكْتُبْنَا مَا شَاہِدِينَ اللہ نے بھی چال چلی وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِينَ اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے اِذْ قَالَ اللَّهُ یَا عِسَىٰ وَعِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُوكَ وَمُتَعْحِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَجَائِرُ الَّذِينَ تَبَعُوكَ فَوكَ الَّذِينَ كَفَرُ الٰہ يوم القیامہ اور یاد کرو جب اللہ نے کہا یا عِسَىٰ اے عِسَىٰ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں وَرَافِعُوكَ اور تمہیں اٹھانے والا ہوں الَيَّا اپنی طرف وَمُتَعْحِرُكَ اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَقَافِرُ بعض الفاظ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتے ہیں تو ان کے معنی بدل بھی جاتے ہیں بگڑ بھی جاتے ہیں عربی زبان میں غریب کہتے ہیں مسافر کو غریب الوطن اردو میں یوں استعمال ہو جاتا ہے لیکن اکیلا غریب عربی زبان میں پور کے منوں میں آتا ہے عربی میں سٹنجر کے منوں میں آتا ہے اسی طرح ہم اردو میں متوفی کہتے ہیں مرنے والے کو حالانکہ عربی زبان میں اس کا باتہ ہے وَفَا يَفِعِ کے معنی پورا کرنا پورا پورا دینا اور وَفَا يَفِعِ پورا پورا دینا اور تَوَفَا يَتَوَفَا پورا کا پورا حاصل کر لینا تو یہ بابے تفعول ہے اِنی متوفی کا میں تمہیں پورا پورا لے لینے والا ہوں وَرْرَافِعُو کا اور تمہیں اٹھانے والا ہوں یعنی حبیت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بھی خود ہمارے مسلمانوں نے بڑا ڈسپوٹیٹ بنایا ہے خاص طور پر ہمارے جو دانشور اور قسم کے اہلِ علم ہیں انہوں نے اور منکرین حدیث نے یعنی قرآنِ مجید کی الفاظ کیوں انہیں کوئی کوئی نہ کوئی انٹرپیٹیشن کی ہے قادیانیوں نے کی ہے مرزا غلام آمد نے کی ہے کہ دیکھیں قرآنِ مجید میں لکھا ہوا ہے وَفِع اسی طرح یعنی حبیت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اہلِ سنت کا اور غلام آمد قائدہ ہیں ہمیں اور کشمیر قبرِ عیسیٰ دی اب نہ کسی نے کشمیر میں جانا نہ ان کو قبر ملنی اتنا بڑا کشمیر ہے لیکن بس ایک بات کہہ دی کنفیون پیدا کرنے کے لئے وہ جہاں ہم نے پڑھا کہ آیاتِ مشتبیات کے بیچھے بھاگتے ہیں ایک انٹرپیٹیشن جو ہے وہ لفظ کی لے رہے ہیں اور آپ کو بیان کر رہے ہیں دیکھئے ایک ہے نورمل پیدائش میری آپ کی ہم سب کی حوت ابراہیم علیہ السلام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورمل پیدائش ہوئی لہذا اس کو منشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی ورنہ جہاں تک عظمت کا تعلق ہے تو نوئے انسانی کے جو عظیم ترین لوگ ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام لیکن ان کی پیدائش کا تو کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے بیکوز it was نورمل حوت عیسیٰ اور حوت یاہیہ کی پیدائش کا کیوں ذکر ہو رہا ہے بیکوز it was abnormal ہم نے نا پھر مزے کی بات کیا ہے کہ یہ دونوں پیدائشیں یعنی دو صورتیں ہیں قرآن مجید کی جو حوت مریم کی طرف منصوب ہیں آل عمران عمران ان کے والد ہے تو آل عمران کون ہوئے حوت مریم ان کے والدہ اور حوت عیسیٰ اور سورہ مریم پترہی مریم ان دونوں صورتوں میں حوت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور رفعہ آسمانی کا تذکرہ ہے اچھا دونوں مقامات پر حوت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حوت یاہیہ کی پیدائش کا ذکر ہے حوت یاہیہ کیا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی والدہ بانج تھی اور پھر بوڑی بھی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے اندر اوم پروڈیوس نہیں ہوتا تھا دیکھیں اس کے باوجود from only one side حوت زکریہ علیہ السلام کے سپرم سے حوت یاہیہ پیدا ہو گئے اور حوت عیسیٰ کیا ہے کہ حوت مریم ہے اوم پروڈیوس ہو رہا ہے سپرم نہیں ہے اس کے بغیر حوت عیسیٰ پیدا ہو گئے لیکن ایسا اس معاملے کو کنفیوز کر دیا گیا ہے کہ جو ذرا پڑا لکھا دانشور کہلائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ حوت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہو گئے تو لوگ مجھے دانشور نہیں مانیں گے انپڑ مانیں گے وہ جڑ ہے نیرہ مولوی ہے اور مولوی کہلوانا یہ ہم گناہ سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توہین ہو جائے گی حالانکہ اس سے اچھا ٹائٹل کوئی نہیں مولوی کا مطلب کیا ہے مولا والا تو اگر اللہ تعالی وہ جیسے وہ کہتے ہیں مولا محمد باش صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی آنکھا تیرا تو وہ بھی آنکھے تیرا ربا تیرا کچھ نہیں جاندہ تو تو ہی کہہ دے میں میرا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں آپ بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو اگر اللہ تعالی بھی قیامت کے دن ہمیں میرا بندہ کہہ کر بلالیں تو ہمیں اور کیا یہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت یایہ علیہ السلام کی پیدائش یہ دونوں مریکلس ہیں ایک میں اومم نہیں ہے اور ایک میں سپم نہیں ہے اور سارے عیسائی سارے مسلمان حضرت زکریہ کی پیدائش کو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ان کا دماغ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور یہ بڑی موٹی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ اتنے احتمام کے ساتھ دو صورتوں میں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کو جو بیان کیا گیا ہے وہ اس لیے کہ اور اسی طرح رفعہ آسمانی یہ انشاءاللہ ہم تفسیر کے ساتھ سورت نساء کے آخر میں جا کے پڑھیں گے کل انشاءاللہ جب ہم ترابی میں سنیں گے تو غور سے سنیے گا بلکہ چھٹے پارے کا آغاز پہلے ذرا ترجمہ پڑھ کے آئے گا اس کا تو چھٹے پارے کے آغاز میں جو بقیہ حصہ ہے صورت نساء کا اسے بڑے زور سے آئے گا کہ جو جرائم گنوائے گئے ہیں یہودیوں کے ان کا ایک جرم کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاکِن شُبِّعَ لَهُمْ نہ تو انہوں نے اس کو قتل کیا نہ سولی چڑھایا بس ایک کنفیون پیدا کر دیا گیا پھر فرمایا مَا قَتَلُوهُ يَقِينًا انہوں نے یقیناً عیسیٰ کو قتل نہیں کیا پڑھیں گے انشاءاللہ کردہ ترجمہ پڑھ کے آئیں گے تو پھر اصل مزہ جو ہے وہ نماز کے اندر قرآن مجید پڑھنے اور سننے کا آتا ہے جیسے ہم یہ اعتمام کرتے ہیں نا کہ ترجمہ کے بعد ہم پھر نوافل میں یہ ساری آیات جس کا ترجمہ ہو رہا ہے سنتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا پورا لے لینے والا ہوں ورافعوکا اور تجھے اٹھا لینے والا ہوں علیہ اپنی طرف ومطاہروکا ملاللزین کفرو اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں کافروں سے وجائلاللزین اتبعوکا فوقاللزین کفرو الہ یوم القیامہ اور تیرے پیروکاروں کو تیرا انکار کرنے والوں پر فائٹ کرنے والا ہوں قیامت تک کے دن کے لئے یہودیوں پر عیسائی غالب رہیں گے سمہ علیہ مرجوکم پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا فاہکم بینکم پھر میں تمہیں درمیان فیصلہ کروں گا فیما کنتم فیہ تختلفون ان تمام اشیوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو فاماللزین کفرو فاہوعذبوہم عذابا شدیدہ جہاں تک کافروں کا تعلق ہے تو میں انہیں شدید عذاب سے دوچار کروں گا فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں وما لہم من ناصرین ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا واماللزین آمنوا مل الصالحات رہے وہ لو جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں فیوفیہی مجورہم تو میں ان کو ان کے بیجز پورے پورے ادا کروں گا واللہ اللہ یحب الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے کوئی پسند نہیں فرماتا ذالکا نتنوہ علیکا منالآیات وذکر الحکیم یہ جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آیات اور اللہ تعالیٰ کی حکمت والی نصیت میں سے انہا مسئلہ عیسیٰ انداللہی کا مسئل آدم یقینا اللہ کے نزدیک عیسیٰ آدم کی طرح ہے خلقہ من ترابن آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ثُمَّ قَالَ لَهُ قُنْ فَيَكُونَ پھر کہا ہو جا اور وہ ہو گیا یعنی وجود میں آگئے الحکمِ الرَّبِّ کا یہ بات تیرے رب کی طرف سے حق ہے فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو ہرگز شکھ میں پڑھنے والوں میں شامل نہ ہونا فَمَنْ حَاجْ جَقَ فِيهِ مِمْبَادِ مَا جَاكَ مِلَا لِلْمُ تو جو کوئی بھی جھگڑا کرے آپ سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے فَقُلْ تَعَلَوْ نَدُوْ أَبْنَانَا تو کہو ان سے آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو وَنِسَانَا ہم بلائیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم خود آ جائیں تم بھی خود آ جاؤ سُمَّا نَبْتَحِل پھر مُبَالَہ کریں مُبَالَہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو زندہ رکھ اور دوسرے کو مارتے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لانت بھیجے یہ اصل میں نجران سے ایک عفت آئے تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلیل کرنے کے لیے آرگو کرنے کے لیے تو یہ سارا کچھاری صورت جو ہے یہ جو آیات ہم نے پڑھی ہیں حضرت مریم کے بارے میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں ڈی بریف کیا گیا تھا ان کی آمد سے پہلے تو ساری یہ گفتگو ہوئی اس کے بعد وہ مانے نہیں پتا تھا ان کو پہلے سے تھا اس لیے کہ جب وہ یمن سے روانہ ہو رہے تھے تو ان کا سب سے بڑا جو پادری تھا عیسائیوں کا اس کا بھائی بھی ساتھ تھا تو اس بھائی کا گدہ بدھ کا جیسے ہوتا نا بعض وقت وہ اچھلتا ہے گدہ یا گھوڑا سوار پریشان ہوتا ہے تو اس نے اس کو کہا اے اسیوں چوٹھنوں جا کے گل کرنا جا رہا ہے بندہ بانتوں تو اس کی بڑے بھائی نے کہا اے وہ سچا نبی ہے اللہ کا تو چھوٹے بھائی نے پوچھا بڑے بھائی سے کہ اگر وہ سچے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں انہیں کہا کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ سچے نبی ہیں تو پھر یہ سارا جو ہمارا جاہو جلال ہے تصابیر کے اندر یہ پوپ صاحب کا جو یعنی پروٹوکال ہوتا ہے اب وہ چھوڑا نہیں جا سکتا لہٰذا ہمیں بچھوڑا پتہ تو انہوں کو پہلے سے تھا یہ نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں آیات پڑھ کر سنا دی تو دے ہڈ نو رپلائی مانے پھر بھی نہیں تو نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر آؤ ہم مبالہ کر لیتے ہیں تو وہ رات و رات وہ بھاگ گئے مبالہ تو بھی الفیل ہوا ہی نہیں یعنی یہ جو ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حضرت فاتمہ کو لے کر حضرت علی کو لے کر اور حضرت حسن و حضرت حسین کو لے کر وہ تو رات و رات بھاگ گئے تھے اور نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا کہ وہ بھاگ گئے ہیں تو مبالہ تو fo fel ہی نہیں لیکن بہرحال نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو دعوت تھی یقینا یہی سچا بیان ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ کہ اللہ تعالی ہی غالب حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّو پھر اگر وہ مو موڑنے یعنی آپ کی بات نہ سنیں تو فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ بِالْمُفْسِدِينَ اللہ تعالی تو ان فسادیوں کو خوب جانتا ہے موسیقی